اسلام علیکم گائز مائنم ہے سلطان حیدر کیسے ہیں آپ لوگ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایپل اپنے آئی فونز میں بڑی بیٹریز کیوں انسٹال نہیں کرتا کیا ریزنز ہیں کونسی ایسی باتیں جس کی وجہ سے وہ ساری سیچویشنز کریٹ ہوتی ہیں کہ ایپل اپنی جو آئی فونز میں سمالر سائز میں بیٹریز دیتا ہے اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو آئی بٹن میں دے دوں گا آپ ضرور دیکھے گا وہیں پہ اس ویڈیو میں میرے ذہن میں یہ پاپ اپ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لئے ایک ویڈیو لے کے آنگا جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کسی سمارٹ فون میں فیچر زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا اس کا موبائل بیٹری بیکپ ٹائم جو ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یعنی اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ اس بات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹری بیکپ ٹائم بہت اچھا ہونا چاہیے بیٹری بیکپ ٹائم بہت سپرب ہونا چاہیے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ فیچر کانشیس ہوتے ہیں کہ چلو بیٹری بیکپ ٹائم ہمیں تھوڑا کم بھی مل جائے لیکن اس کے جو فیچرز ہونے چاہیے وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ ہونے چاہیے سو آپ سب لوگ اس بات سے بخوا بھی واقف ہیں کہ وہ فون جن کے فیچرز بہت زیادہ نہیں ہوتے جو سمارٹ فون کی کیٹیگری میں نہیں آتے تو ہمیں ان کا بیٹری بیکپ ٹائم ہفتوں تک بھی مل جاتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار پانچ چھ دن تک آپ ان کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ان کی بیٹری لائف کو لیکن وہاں پہ آپ کو یوزیبیلٹی میں ملتا کیا ہے آپ کال کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں میسج ریسیو کر سکتے ہیں کال ریسیو کر سکتے ہیں اور کچھ فون اس کیٹیگری میں بھی آتے ہیں کہ وہ سمارٹ فون تو نہیں ہوتے بٹ آپ ان میں انسٹرگرام فیس بک سنیپ چیٹ ووٹس ایپ اس طرح کی جو اپلیکیشنز میں وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو یوزیبیلٹی ہوگی وہ اس طرح کی اچھی قوالٹی کی نہیں ہوگی جس طرح کی سمارٹ فونز میں ہوتی ہیں اور وہاں پہ بھی آپ کو بیٹری بیکپ ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ملتا ہے سو جس طرح آپ آہستہ آہستہ اپنی یوزیبیلٹی کو امپروو کرتے جائیں گے آپ اپنے فیچرز کو امپروو کرتے جائیں گے آپ اپنی جو سکرین جو قوالٹی ہے آپ اپنا جو ایک ایکسپیرینس ہے سکرین کو استعمال کرنے کا جتنی ریزولیشن زیادہ اچھی ہوتی جائے گی جتنی آپ کی پکزل اچھے ہوتے جائیں گے جتنی آپ کی لائٹنگ کلرز اچھے ہوتے جائیں گے اور جتنا آپ کا ساری اپس کو یوز کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ امپروو ہوتا جائے گا وہیں پہ دوسرے طرف آپ کو جو بیٹری بیکپ ٹائم ہے وہ کم ہوتا جائے گا یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے آپ چھوٹی گاڑیوں کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو فیچرز اتنے زیادہ اچھے نہیں ملتے لیکن ان کی جو مائلج ہوتی وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ہر بندے کے بجٹ میں بھی آ جاتی ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن جیسے جیسے گاڑی آپ کی پریمیم ہوتی جاتی ہے اس کے فیچرز بہت زیادہ امپروو ہوتے جاتے ہیں اس کی جو مائلج ہے دوسری طرف وہ کم ہوتی جاتی ہے یعنی وہاں پہ آپ کو جو پیٹرول کی جو کنزپشن ہوتی ہے وہ زیادہ کرنا پڑتی ہے اس کی مائلج کم ہو جاتی ہے تو بلکل اسی طرح سے موبائل فونز میں بھی آپ اس مثال کو لے سکتے ہیں کہ جہاں آپ اچھے سمارٹ فونز دیکھتے ہیں جہاں ان کی یوزیبیلٹی بہت سپرب ہوتی ہے ان کے فیچرز ان کی اپلیکیشن ہر چیز جو ہوتی وہ بہت زیادہ آؤٹسٹینڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ پھر ان کا جو بیٹری بیکپ ٹائم ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے سو اب بات یہ ہے کہ جیسے جیسے سمارٹ فون کامپنیز اپنے فیچرز کو اپنی ڈیوائسز کو پریمیم سے پریمیم ایڈوانس سے ایڈوانس بناتی جارہی ہیں وہی پہ یہ ڈیبیٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اب بیٹری بیکپ ٹائم جو ہے وہ بھی زیادہ امپروو ہونا چاہیے اب بیٹری بیکپ ٹائم کو بڑھانے کے جو دو طریقے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے ان میں میں نے میجر جو بات کی تھی وہ یہی تھی کہ دو طریقے یہ ہیں یا تو آپ اپنی جو بیٹری کا جو سائز ہے اس کو بڑھاتے چلے جائیں لیکن آپ کتنا بڑھا لیں گے بیٹری کا سائز کتنا آپ کر لیں گے یعنی فون کی ایک لیمیٹڈ کپیسٹی ہوتی ہے فون کی اگر باڈی کو دیکھا جائے اس کی چیسی کو دیکھا جائے تو آپ یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ فون ہمارے اس سے بڑے نہیں ہو سکتے فون ہمارے آلڈی ایک بڑے ہی میکسیمم لارجر سکرین پہ ہمارے ساتھ آویلیبل ہے یعنی میکسیمم سات انچ سکرین سے آپ زیادہ کیا عزیوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کا سمارٹ فون ملے جو کہ آپ پاکٹ میں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں سو جب ہماری سکرین سائز ہمارا فون کا جو سائز ہے وہ لیمیٹڈ ہے تو اس طرح سے جو بیٹری کے سائزز بھی ہیں وہ لیمیٹڈ ہیں تو پھر آپ اس بیٹری کے سائزز کو بڑھا نہیں سکتے دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ اپنی ٹکنالوجی کو یعنی آپ اپنے ہارڈ ویئر کو آپ اپنے انٹرنل پروسیسرز کو اتنا زیادہ ایفیشنٹ کر لیں کہ آپ کی جو بیٹری کی جو کنزمشن ہے جو آپ کا جو انرجی کنزمشن ہے وہ اتنا زیادہ کم ہو جائے کہ آپ کو اچھا بیٹری بیک اپ ٹائم ملے لیکن اس کے لیے پھر آہستہ آہستہ آپ کو تھوڑا پیشنٹ سے کام لینا پڑے گا یعنی ہر سال جو سمارٹ فون کامپنیز ہیں جو بیٹری کے سائز کو بھی میکسیمم لیول تک بڑھا رہی ہیں اور دوسری طرف اپنے ہارڈ ویئر کو بھی اتنا امپروو کر رہی ہیں کہ آپ کو بیٹری بیک اپ ٹائم اس کا اچھا ملے لیکن ان دونوں کوئسنز میں کہ ہمارے لیے فیچر زیادہ امپورٹن ہے یا بیٹری بیک اپ ٹائم زیادہ امپورٹن تو میں بیسکلی جو میری پرسنل اپنین ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کو فیچرز کم مل رہے ہیں اور آپ کو بیٹری بیک اپ ٹائم جو ہے وہ تقریباً 24 آرز مل رہا ہے اور دوسری سیچیویشن میں آپ کو ایک طرف فیچرز زیادہ مل رہے ہیں لیکن جو بیٹری بیک اپ ٹائم ہے وہ آپ کو 20 آرز مل رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو 4 آرز آپ سیکریفائز کر رہے ہیں بیٹری بیکپ ٹائم میں وہ اتنا زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو یوزیبیلٹی میں نئے تجربات، نئے ایکسپیرنسز، نئے فیچرز دیکھنے کو ملے گئے لیکن وہاں پہ آپ کو صرف بیٹری بیکپ ٹائم جو ہے وہ چار گھنٹے اس کو سیکریفائز کرنا پڑے گا سو یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی اتنی نقصاندے بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو زیادہ فیچر اٹریکٹ کرتے ہیں، یوزیبیلٹی اٹریکٹ کرتی ہے اور صرف بیٹری بیکپ ٹائم جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ بہت سارے اور ٹیک ٹیس بھی کر سکتے ہیں سوفٹیئر کے اندر کچھ ٹویکس کر سکتے ہیں جیسے میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طریقے سے آئی فونز کے بیٹری بیکپ ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں میں اس کا لنک بھی آئی بٹن میں دے دوں گا، آپ وہ ویڈیوز بھی ضرور چیک کیجئے گا اس طریقے سے آپ اپنے ٹائمنگ کو امپروو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک مزی کی بات شیئر کرتا ہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اردید کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فون کو کم یوز کرتے ہیں یعنی فون کی یوزیبیلٹی ان کی اتنی کم ہو جاتی ہے اس در سے کہ ان کا بیٹری بیکپ ٹائم ہے وہ کم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ایک سے دو دن تک لے کے جائیں وہ کوئی سرچ کرنا چاہیں وہ اس کو سرچ نہیں کرتے کوئی گیم کھیلنا چاہے تو وہ کہتے چھوڑو ہم نہیں کھیلتے بعد میں کھیل لیں گے سو گائز یہ کوئی سلوشن نہیں ہے آپ کو پروپرلی اپنے فون کو یوز کرنا چاہیے اور پروپرلی جس طرح آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا پیسے پورے کریں آپ اس کے تمام فیچر کو یوٹلائز کریں یہ اپنے ذہن میں نہ رکھیں کہ بیٹری جلد ختم ہو جائے گی بھائی بیٹری اگر جلد ختم ہو جائے گی تو آپ اس کو دوبارہ چارج بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ صرف بیٹری کے بیکپ ٹائم کو بڑھانے کے لیے اگر فیچرز کو یوز نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے جو اتنے پیسے یا اتنی اماؤنٹ جو اس کے لیے پے کی ہے وہ آپ کے لیے زیادہ فائدے مند نہیں ہوگی وہ الٹا آپ کو نقصان ہوگا اس ٹیز سے سو یہ بیسیکلی میرا ایک اوورویو ہے میرا ایک پونٹ او ویو ہے کہ ہمارے لیے دونوں سیچویشنز کو ایک بیلنس رکھنا چاہیے نہ میں چاہتا ہوں کہ بیٹری بیکپ ٹائم بلکل ہی کم ہو اور فیچرز بہت زیادہ ہوں تاکہ آپ فیچرز کو پروپر یوز ہی نہ کر سکیں اور نہ ہی آپ اتنا کانشیس ہو جائیں کہ بیٹری بیکپ ٹائم میں سب کچھ ہے اور فیچرز زیادہ امپورٹن نہیں تو بھائی آپ پھر اتنے زیادہ پیسے پیک اس چیز کے لیے کر رہے ہیں فون کو صرف دیکھنے کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں سو یہ بیلنس وی میں کمپنیز کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور کمپنیز اس بارے میں کام کر رہی ہیں ایپل آپ دیکھ لیں ہیں سیمسنگ دیکھ لیں ہواوے دیکھ لیں ہیں ہواوے سیمسنگ اور اوپو ایویو یہ جو انڈروائیڈ فونز میں ہمیں ایک میجر برینڈ نظر آتے ہیں یہاں پہ تو آلڈری بیٹریز کے جو سائزز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یعنی تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار ایم ایچ تک بیٹریز ہیں لیکن آن در ادر ہینڈ ایپل کی طرف سے ہمیں یہ چیزیں ابھی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں وہ زیادہ اپنے ہارڈ ویر کو اپنی چپس کو اپنے پروسیسر کو امپروف کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ اتنا ایفیشنٹ بنا لے کہ کم بیٹری سائز کے اندر بھی آپ کو زیادہ بیٹری بیک اپ ٹائم ملے اب یہاں پہ بہت سارے دوست یہ بات کریں گے کہ انڈروائیڈ میں بہت سارے ایسے فونز ہیں جن کی پرائیسز بہت کم ہیں اور وہاں پہ بہت اچھا بیٹری بیک اپ ٹائم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ ایپل کی طرف جائیں اور وہاں پہ ہم لاکھوں روپیا پی کرتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں اچھا بیٹری بیک اپ ٹائم دیکھنے کو نہیں ملتا تو یہاں پہ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ انڈروائیڈ کی طرف رہتے ہوئے 20-25 ہزار کا جو فون لیتے ہیں تو بھائی اس کے اندر جو فیچرز ہوں گے وہ بھی اس لحاظ سے لیمیٹڈ ہوں گے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایپل کی طرف جب آپ ایک ہیوی قسم کی بڑی ڈیوائس لیتے ہیں تو اس کے جو فیچرز ہوتے ہیں یعنی کہ میں اگر فیچرز کو کمپیر کروں تو یہاں پہ ایپل کی طرف بھی کیمرہ ہے اس طرف انڈروائیڈ کی طرف بھی کیمرہ ہے وہاں پہ بھی آپ وہی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں یہاں پہ بھی آپ وہی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں لیکن دونوں کے اندر جو ڈیفرنسز ہیں وہ آپ کو تب ہی پتا چلتا ہے جب بقاعدہ آپ دونوں ڈیوائسز کو یوز کرتے ہیں یعنی کہ کیمرہ کے سٹرکچر میں بہت فرق ہوتا ہے کیمرہ کی کنزمشن جو انرجی کنزمشن ہے اس پہ بہت فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا ڈسپلے ہوتا ہے وہاں پہ یعنی کہ ایپل والی سائٹ پہ ڈسپلے کیسا ہے اس پچیس ہزار والے فون پہ یا تیس ہزار والے فون کے جو انڈروائیڈ والا فون ہے اس کے اوپر اس کا ڈسپلے کیسا ہے دونوں طرف جو انرجی کنزمشن ہے اس کا لیول کیا ہے تو یہ ساری بڑی ٹیکنیکل اور بڑی ڈیپ چلی جاتی ہی باتیں سو اپنے ذہن میں صرف یہ بات نہ رکھیں کہ انڈروائیڈ والی سائٹ پہ آپ کو اچھا بیٹری بیک اپ ٹائم مل رہا ہے جبکہ ایپل کی طرف نہیں مل رہا آپ یہ بھی سوچیں کہ انڈروائیڈ والی سائٹ پہ آپ کو کس طرح کی چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے وہاں پہ موبائل ہینگ ہوتا ہے وہاں پہ سم ٹائم آپ کو جو ایک اپ کا مزہ ہوتا ہے جو ایک سمودھ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا کیمرہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا اتنا زیادہ پاورفول نہیں ہوتا کہ آپ اس میں ایک بڑی سمودھ اور بڑی اچھی قسم کی پکچر لے سکیں سو یہ بیسیکلی میں نے ایک بریف کمپیرزن آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ یہاں پہ آپ کو بیٹری بیک اپ ٹائم اچھا مل رہا ہے میں اس بات سے اگری کرتا ہوں لیکن بدلے میں جو فیچرز ہیں جو چیزیں ہیں وہ اس لیول کی نہیں ہوتی جو آپ کو بڑے اور اچھے سمارٹ فونز میں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ آپ کی چوائز ہے میں آپ کو کریٹی سائز نہیں کر رہا بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو صرف بیٹری بیک اپ ٹائم اٹریکٹ کرتا ہے تو وہ کوئی بھی ایسا بڑی بیٹری والا فون لے سکتے ہیں یعنی ان کا فوکس اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ دکاندار کے پاس جائیں اور ان سے کہیں بھائی ہمیں صرف وہ فون دے دیں جس کی بیٹری بہت بڑی ہو اور باقی ساری چیزیں اگنور کر دیں نہ سوچیں اس کا کیمرہ کیسا ہے نہ سوچیں اس کا ڈسپلی کیسا ہے وہ فون لک میں کیسا ہے ان کا سارا فوکس ہونا چاہیے بیٹری پہ اور وہ میرے بھائی جو ایک اچھا سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں ان کے لیے کہ ان کا کیمرہ جو فون کا ہے وہ کیسا ہے اس کا ڈسپلی کیسا ہے اس کی لک کیسی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ کہیں پہ تیسرے چوتھے نمبر پہ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے بیٹری بیک اپ ٹائم کیسا ہے سو گائیز یہ تھا آج کا ویڈیو اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی سجیسٹن ہو آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کے ریپلائی پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگے گا اور میں ان کا ریپلائی بھی ضرور کروں گا اس کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو اور کرٹیکل ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ اپنے آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے پھر ملکات ہوگی تب تک کیلئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ پیس